درویز ٹی وی کے معزز خواتینوں حضرات السلام علیکم کا اجالہ ہونے لگتا تو واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تینوں رات کو قرآن پاک سننے نکلے اور واپسی میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے تھے جب بات کھل کر سامنے آگئی کہ قرآن پاک سننے آئے تھے تو اب سب نے آپس میں معادہ کیا کہ ہمیں قرآن پاک سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے جوان بھی آنے لگے اور ہم آزمائش میں پڑ جائیں جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی غمان اور خیال کیا کہ وہ دونوں تو نہیں آئیں گے چلو میں ہی قرآن پاک سننوں غرض یہ کہ واپسی میں صبحوں کے قریب پھر اسی جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی بلاخر دوبارہ اہد کیا کہ قرآن پاک سننے اب نہیں جائیں گے سبحان اللہ کہ قرآن پاک سننا اور وہ بھی سرکار دو عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بھلا ان کو کب سونے دیتا تھا اسی وجہ سے ان کی نیندے بھی ختم ہو چکی تھی اور جب تیسری مرتبہ رات آئی تو پھر یہ تینوں یہی خیال کرتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام کی مجلس مبارکہ میں پہنچے اور قرآن پاک سننا شروع کر دیا اور واپسی میں پھر ملاقات ہو گئی اب تو ایک دوسرے کے موں کی طرف تک دے رہے اور آخر صبح کو پھر معادہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز سننے نہیں جائیں گے اب اخنص بن شریق ابو صفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابو حنزلہ تمہاری کیا رائے ہے تم نے محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قرآن پاک سنا ہے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو ابو صفیان کہنے لگا اے ابو صالبہ خدا کی قسم میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا ہوں لیکن بعض ایسی باتیں ہیں جن کا مقصد اور معنی نہیں سمجھ سکا تو اخنص نے کہا ابو صفیان خدا کی قسم میری بھی یہی حالت ہے اس کے بعد اخنص بن شریق ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابو جہل تم نے محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریبان رہی ہیں انہوں نے دعوتے کی ہم نے بھی کی انہوں نے خیر و سخاوت کی ہم نے بھی کی حتیٰ کہ وہ کہنے لگے ہمارے پاس تو خدا کا ایک پیغمبر ہے اس پر آسمان سے وہی اترتی ہے تو اب ہم یہ بات کہاں سے لائیں کہ خدا کی قسم ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے اور اخنص بن شریق یہ سن کر چلا گیا افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے اور یوں ہی جھوٹی چدرہت کے تحفظ میں جہنم کی آنکہ سودا کر بیٹھے پیارے دوستو بے شک قرآن پاک کی تلاوت کا اپنا ہی مزا ہے اے کاش اس قرآن پاک کی تلاوت کے نور کو ہم سمجھ لیتے اندازہ کریں کہ کافر بھی اس قرآن پاک کی تلاوت سے مسہور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے اور آج ہماری بدقسمتی ہے کہ اس قرآن پاک کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اللہ کرے ہم اس واقعہ سے سبق حاصل کرے اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے اللہ پاک ہمیں اس ماہ موزم و محتشم میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بال ایمان فرمائے آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگا کریں واقعہ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوست احباب سے شیئر کرنا مت بھولئے یہ واقعہ سننے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نئے واقعہ کے ساتھ تب تکے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی